مائیکل جیکسن نے اپنے سنگیت اور دانس سے دنیا بھر کے فینس کے دل پر راج کیا اپنی کلاکاری کا جادو چلا کر انہوں نے دنیا بھر میں بہت نام کمائیا سنگھرش کرتے ہوئے مائیکل آگے بڑھتے گئے اور وہ کنگ آف پاپ کے نام سے بھی بچوں بچوں تک کے بیچ میں مشہور ہو گئے ان کے سنگیت اور دانس ٹیپس کا جادو فینس پر اس قدر چلا کی ہر کوئی ان کی نکل کرنا چاہتا تھا سب سے بڑے پاپ سٹار بننے کا سفر مائیکل جیکسن کی جندگی میں بہت خاص تھا انہوں نے سفلتہ کا وہ مقام حاصل کیا تھا جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی فینس کے بیچ قائم ہے آج بھی لوگ مائیکل کے گانے اور دانس کے دیوانے ہیں آج مائیکل جیکسن کا جنم دبس ہے چلیے اس موقع پر جانتے ہیں ان کی جندگی سے جڑی کچھ خاص باتیں مائیکل جیکسن کا جنم 29 اگست 1958 کو امریکہ کے انڈیانا پرانک میں ہوا تھا بچپن سے ہی انہیں سنگیت کا کافی شوق تھا انہوں نے بہت کم عمر میں ہی ٹیمبورن اور بونگا بجانا شروع کر دیا تھا اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے پاپ گروپ سے کی تھی جس کے بعد دیرے دیرے وہ سفلتہ کی سیڑیاں چڑھتے گئے سال 1971 میں بطور گائک انہوں نے اپنے کریہ کی شروعات کی اپنے کریہ کے ساتھ ساتھ مائیکل اپنی باڈی اور اپنی جندگی سے بھی بہت پیار تھا مائیکل جیکسن کا پہلا آل بم ورش 1982 میں ریلیج ہوا جس کا نام تھرلر تھا اس آل بم نے ریکارٹور کمائی درج کی اس کے بعد مائیکل نے کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا مائیکل جیکسن میوزک ویڈیو سموتھ کریمینل میں اپنے دانس موو سے ہر کسی کو چوکا دیا تھا مائیکل نے اس میں 45 ڈگری ٹلک ڈانس مو کیا تھا جسے دیکھ ہر کوئی حیران تھا کیونکہ ایک عام ویقتی 20 ڈگری کا ہی انگل بنا سکتا ہے اور جو ڈانس میں ماہر ہے وہ جیادہ سے جیادہ 30 ڈگری کا انگل بنا سکتا ہے لیکن مائیکل کے اس کارنامے نے سبھی کوہیرت میں ڈال دیا اس کے بعد سائنٹسٹ کے بیچ بھی اسے لے کر چرچہ چھڑ گئی کہ آخر مائیکل ایسا کیسے کر پاتے تھے نیورو سرجن کی ٹیم نے شود کر پتا لگایا کہ مائیکل کے اس ڈانس موو کا راج ان کے جوتوں میں چھپا تھا مائیکل کے جوتے انہیں بہترین ڈانس مووز کرنے میں کافی سپورٹ کرتے تھے دراصل ان کے جوتوں کا آکار کچھ اس پرکار تھا جس کے جریعے وہ اپنی باڈی کو جادہ موڑنے میں سکشم تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے جوتوں کے نیچے ٹرائنگل سپورٹ تھا جس کے جریعے کیل سے بنے دھاتو میں ان کے جوتے اٹک جاتے تھے جس کے سہارے وہ اپنی باڈی کو 45 ڈگری کے انگل تک موڑ لیتے تھے حالانکہ اس کے لیے بھی انہوں نے کافی محنت کی تھی جو اور کسی ڈانس کے بس کی بات نہیں تھی ڈانس کے علاوہ مائیکل جیکسن اکثر اپنے لکس کی وجہ سے چرچہ میں آ جاتے تھے انہوں نے کئی بار اچھا دکھنے کے لیے سرجری کا سہارا لیا تھا اس کے لیے ان کی آلوچنہ بھی خوب ہوئی تھی ریپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنے توجہ کا رنگ بدلنے کے لیے بھی سرجری کروائی تھی مائیکل جیکسن ایک سو پچاس ورشوں تک جینا چاہتے تھے جس کے لیے وہ ہمیشہ آکسیجن بیڈ پر سوتے تھے کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے پہلے وہ دستانے پہنا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ بارہ ڈاکٹروں کی ٹیم کو بھی رکھتے تھے انہوں نے یوگ کرنے کے لیے پندرہ ٹرینر کی ٹیم الگ سے رکھی تھی لیکن اکیابن سال کی عمر میں ہی انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا 25 جون 2009 کو مائیکل کا ندھن ہو گیا مائیکل کو لے کر کہا جاتا ہے کہ ان کی موت ڈرگز اوڈوز کے کارن ہوئی تھی وہیں کچھ رپورٹ میں ان کی سرجلی کو بھی ان کی موت کا ایک کارن بتایا گیا if you like this video please like and subscribe our channel thanks for watching samagram